اسلام علیکم پیارے بچوں سیونتھ کلاس آج آپ نے نئے سبق پڑھنا ہے جو کہ سبق نمبر چار ہے نظم و ضبط آپ لوگ اپنے پیج عدو کی بک کا پیج نمبر ایٹین کھولیں نظم و ضبط کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ نظم کا معنی جو ہوتا ہے کہ ایک لڑی میں پلونا یا ترتیب دینا ضبط کا معنی رک جانا اب دیکھئے گا کہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چل سکتا مطلب نظم و ضبط پر عمل کر کے ہی ایک انسان اپنی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں سبق میں بڑھیں گے کہ نظم و ضبط ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہے ہمارے پاس کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں انتشار تغیر و تبدل حشرات الارض حسن ترطیب وقار گامزن کارفرمائی عملداری اب جو ہے میں آپ کو اس کے چیدہ چیدہ باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آوں گی ٹھیک ہے بٹا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سبق کو ہمارے پاس ہمیں بتا رہا ہے یہ سبق کے نظم و ضبط دو لفظوں سے مل کر بنا ہے نظم اور ضبط سے جس کے میں نے ابھی آپ کو معنی بتا دی ہے کہ نظم کے معنی لڑی میں پھر ہونا یا ترطیب لینا جبکہ ضبط کے معنی رک جانا مطلب کسی کام کو قائدے اور قانون کے مطابق کرنا نظم و ضبط کہہ راتا ہے جو لوگ اور جو ہے نظم و ضبط حسن ترطیب کا دوسرا نام ہے جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے ترطیب ہو جاتی ہے جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شیار بنا لیتے ہیں ان کی زندگی پور سکون اور نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والوں کی زندگی بہت ہی بد سکونی کا شکار ہو جاتی ہے یا بد سکونی میں گزرتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایک خاص ترطیب رکھتا ہے سورج چاند سورج چاند کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا موسموں کا تغیر و تبدل نظم و ضبط کا درس دیتا ہے ٹھیک ہے جس میں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس نظام فطرت سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بھی ہم اپنے ہر کام میں حسن و ترطیب سے کام لے اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے اور جانور بھی نظم و ضبط سے زندگی گزارتے ہیں چینٹیوں کی مثال لے لیں اونٹوں کی مثال لے لیں کہ جو سہرہ میں چلتے ہیں تو ان کی ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائے دے گا اسی طرح ہمارا دین بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے نماز اور روزہ نظم و ضبط کی بہترین مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے وقت خود صفیں سیدھی کرواتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو صفیں ٹیڑی مت بناو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گا نظم و ضبط کا پابند طالب علم کامیاب اور نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والا طالب علم ناکامی کا سامنا کرتا ہے اسی طرح اسی طرح کھیل کے اسی طرح کھیل کے میدان میں بھی نظم و ضبط کی پابند ٹیم کامیاب رہتی ہے اور نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست کا سامنا کرتی ہے لوگ بس ریل یا کسی اور گاڑی بغیرہ میں سفر کے دوران نظم و ضبط سے کام نہیں لیتے نتیجتاً بحث و تقرار اور دھکم پیل ہوتی ہے جو کہ بدنظمی کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہے دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا ہمیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہی ان کا نظم و ضبط ہی نظم و ضبط ہی انہیں کامیابیوں سے ہم کنار کرتا رہا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کامیاب انسان خود کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا ہمیں قانون کی پاسداری کرنا ہوگی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا تو ہی ہم جا کے کامیابی کے زینے تک پہنچ سکتے ہیں کامیابی کی سیڑھیوں تک پہنچنے میں ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہوگی تو یہ سبق ہمیں سکھا رہا ہے نظم و ضبط کے ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط کو اپنا رکھنا ہے تو کامیابی ہی ہمارا مقدر اور نصیب بنے گی مکمل سبق کا میں نے آپ کو ایک طرح سے بتا دیا کہ کیا ہے اس سبق میں اب دیکھئے گا کہ کچھ مشکل الفاظ سے جو کہ میں نے لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ بغیردہ دورہ ہی کر لیتے ہیں ہمارے پاس لفظ ہے انتشار بکھر جانا بے ترتیبی تغیر و تبدل تبدیلی یا حالت کا تبدیل ہونا ٹھیک ہے حشرات الارض زمین پر رینڈے والے چھوٹے چھوٹے کیلے حسن ترتیب اندہ ترتیب وقار عزت قدر گامزن ہونا آگے چلنا کار فرمائی عمل کرنا عملداری عملداری کا مطلب حکومت کرنا دھکم پیل ایک دوسری کو دھکیلنا نصب العین مقصد اصول و زوابط قائدے اور قانون اتحاد اگٹھے رہنا متحد ہونا پاسداری حمایت یا حمایت یا طرفداری کرنا ٹھیک ہے چند الفاظ مہینے آپ کے سامنے لے آئی ہوں آپ نے ان کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج جو میں ہمورک دے رہی ہوں آپ نے اس سبق کے الفاظ مہینی اور درخواست برائے حصول سیٹیفیکیٹ لکھنا ہے یہ آپ کا ہمورک ہوگا جو کہ آپ چیک کروائیں گے آپ اس سبق کے الفاظ مہینی کو اور سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں گے ٹھیک ہے آپ اس سبق سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں